بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ آپ رمضان مبارک آپ سب کو پہلا ویلوگ ہے رمضان کا بلکل بھی ٹائم نہیں ملا تھا اور یہ ہے کہ بہت زیادہ سستی سی ہو گئی تھی ویلوگ نام بنانے کی جو ہے پھر میں نے جو ہے وہ دل چاہ رہا تھا ویلوگ بنانے کا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں کیا گیا کرتی ہوں سارا دن تو یہاں پر بچے کو سلا سکول سے آنے کے بعد بچے کو سلا دیا تھا میں نے اس کے بعد صبح جو ہے کپڑے دھل گئے تھے ہمارے اور کپڑے جو ہے وہ بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے تو یہ کہ آدھے سے زیادہ تو بہار ڈالے ہیں میں رسی پر اور باقی اندر ڈال دیئے تھے بچوں کے اس کے بعد جو ہے نا میں نے بچوں کو سلانی کے بعد جو ہے وہ سب کام سکون سے ہوتا ہے تو میں افتاری کی تیاری بھی دوپیر میں ہی کر کے رکھ لیتی ہوں تو بس یہاں پر میں نے جو ہے نا اپنی فیملی کے حساب سے یعنی ہم لوگ کم افراد ہوتا ہے تو میں نے بس یہاں پر خربوزہ کاٹ لیا تھا اور کیلے جو ہیں وہ تھوڑے خراب ہو گئے تھے تو میں نے اپنے ہزمنٹ سے کال کر کے کہہ دیا تھا کہ آپ لیتے ہوئے آج ہوئے گا تو پھر میں نے خربوزہ کاٹ کے فریج میں لگ دیا تھا تاکہ تھنڈا ہو جائے کیونکہ تھنڈی تھنڈی فروٹ چار جو ہے وہ بہت ہی اچھے لگتی ہے اور اس میں جو ہے وہ سیب بھی اچھے لگتے ہیں اور جو دل چاہے ڈالنے ہیں مجھے تو کریم فروٹ چارٹ بہت پسند لے تو میں اکثر جو ہے نا کریم فروٹ چارٹ بناتی ہوں تو بس یہاں پر جانا میں نے جدے لی دوپہر میں پہلے فروٹ چارٹ بنا رہی تھی اور ساتھ میں جو ہے میں کھانے کی بھی تیاری کر لیتی ہوں تاکہ رات کی جو تیاری ہوتی ہے نا وہ بھی پہلے سے ہی بنا کر رکھ لیتی ہوں کیونکہ افتاری کا جو ٹائم ہوتا ہے نا بس وہ اتنے تیزی سے پھاتا ہے یعنی چھے بجے کے بعد جو ٹائم بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو بس یہاں پر میں نے بیسن لے لیتا اگر آپ ہر کس کی گھر لگا لگتا ہے نا کہ پھلکیاں بنتی ہیں کوئی آلو کے بناتا ہے کوئی میک سبزی کے بناتا ہے تو ہمارے گھر پر جو ہے وہ سب شوق سے جو ہے وہ کول آلوہ لکھاتے ہیں تو آپ لوگ یہ میرے طریقے سے بنا کے دیکھیں گا آپ بہت مزے کے بنیں گے اور کرسپی بنیں گے یہاں پر میں نے بیسن لے لیا تھا اس میں ایک چمچا کٹیگی مرچری ڈال دیتی بھر کے ہجوائن ڈال دیتی دو چھٹکی نمک میٹھا سوڈا ڈال دیا تھا اور اوپر سے ایک چاٹ مسالہ ڈال دیا تھا ایک چمچا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا یہ مہت زیادہ مزے کا پنتا ہے اور اس میں کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں جانا آپ کرسپی کرنے کے لئے اس میں آپ ڈال دیں اوائل کو اس سے بھی چھٹکی ہے جس سے کھانا پکتا ہے تو وہ میں نے ڈیر چمچا ڈال دیا تھا پیسن کے اندر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پھول کیا ہوتی ہے آلو والی تو وہ کرسپی بنتی ہیں اور پھولی پھولی سی بنتی ہیں تو وہ بہت زیادہ اچھی کٹی ہیں اور سب کو بہت پسند ہیں میرے ہاتھ کی جو ہے نا سب بہت شوق سکھات ہیں تو یہ تو ہماری گھر ڈیلی بنتی ہیں اسی لئے آپ لوگ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ لوگ کیسی بنی تو بس یہاں پہ میں نے بیسن بھی گھول لیا تھا باکہ جو ہے نا کام آسان ہو جائے کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ لوگ پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے پھر ہی ہوتا ہے کہ رمزان میں جو ہے وہ تھوڑا ریسٹ کرنے کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا ریسٹ کر لیں بس کام کرنے کے بعد جو ہے نا اس کی بات جو ہے بس میں نے آلو کٹ لی تھے دو آلو ہماری فیملی کے بہت ہوتے ہیں کیونکہ میں باریک باریک جو ہے نا کٹر سے سلائس کر لیتی ہوں بلکل تو وہ ہماری صاحب سے صحیح رہتا ہے تو بس یہاں پر میں نے جو نا اس کٹر سے سلائس کر لیتی ہوں اور دیکھیں کتے باریک باریک جو ہیں وہ آلو کٹ گئے تو یہاں پر جائے نا یہ بھی کٹ کے رکھ دیتی ہوں آلو جائے نا تاکہ مجھے ٹائم پر جو ہے وہ پریشانی نہ ہو تو بس میں بلکل ریلیکس ہو جاتی ہوں اور یہاں پر اببو جو ہے وہ سبزی مگوائی تھی میں نے اببو سے تو وہ لے کر آگئے تھے اور میں آج بنا رہی تھی میکرونی کیونکہ گھر میں سب کا دل چھا رہا تھا میکرونی کھانے کا تو بس میں نے کہا چلو میں میکرونی بنا لیتی ہوں کیونکہ رمضان میں جو ہے نا رمضانوں میں تو ہماری گھر فرس ٹائم میں نے بنائی تھی میکرونی نا تو بس یہاں پر میں سبزی دھو کر اور کمرے میں لے کر پیٹ گئے تھی کیونکہ کھڑے کھڑے جائے نا وہ پاؤں میں درد ہو جاتا ہے اور گرمی بھی بہت ہو رہی تھی کچن میں تو بس میں یہاں کمرے میں دسترخان بچھا کے اور میں نے سوچا کہ بس میں جلوے لینا کاٹ کے رکھ دیتی ہوں سبزی اور مسالہ وغیرہ سب بنا کے اتنی دیر میں بچے بھی اٹھ گئے تھے اور بس بچوں کو جو اگر گاجر نظر آجاتی ہیں تو بس یہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ان لوگ کو جو انا گاجر کھانے کو مل گئی اور ایک دستر سے چین چین کی لوگ گاجر کھا رہے تھے تو یہاں پر مجھے زیادہ لگ رہی تھی سبزی میں نے سوچا کہ آلو کی کتلیاں بنا لیتے ہیں تو میں نے امی سے پوچھا علو کتلیاں بنا لے ہاں علو کی کتلیاں بنا لے کیونکہ ہم نے کل بنایا تھا قیمہ تو قیمہ جو ہے تو بس یہاں پر مانے سبزی بھی کٹ لیتی اور آلو بھی کٹ لے تھے قتلیوں کے لئے اور بس ہم میں کچن میں جاؤں گی اور فٹا فٹ سے تیاری کروں گی اور بس یہاں پر میں نے کٹھائی کو تھوڑا اگنور کیجئے گا کیونکہ یہ تھوڑی سی نا وہ انسل گئی تھی سائٹ پہ سے یہ دوسرا والے سٹیل جو ہوتا ہے نا وہ آجی تھی وہ بس میں نے اس میں بنا دیا تھے تو یہاں پہ میں نے تیڑ لالا میکرانی کی ریسپی میرے چینل پہ ہے اور سمپل سی بناتی ہوں میں کوئی زیادہ انگریڈینٹس نہیں ہوتا ہے اس میں میرے پاس کون رکھے ہوئے تھے فروزن تو میں نے وہ ایٹ کہہ دیا تھے اس میں کوٹو ہی مچے ڈالنی تھی اور نمک اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیں تھوڑا سا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا تھوڑا سا ڈال دیا تھا میں نے کیونکہ میکرانی میں سپیگٹھی میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا رکھتا ہے نینس ہوتا ہے اور ٹیمارٹر ڈال دیا تھا دو میں نے ریڈ ریڈ سے تاکہ جو سی سی ہو جائے میکرانی تو بس یہاں پہ میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ جو ہے نا اور ٹیمارٹر جو جو ہے وہ اچھی سے گل جائے اور بس چلی ساویا ساوس سرکہ بھی ڈال دیا تھا اس کے اندر میں نے ایک چلچہ اس سے جو ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے کیچپ اٹ کر دیا تھا اور بس میں نے اس کو بھون بھان کے رڈی کر کے اور ڈھک کر سائٹ پہ رکھ دیا تھا تاکہ جو ہے افتاری کے ٹائم میں گرم گرم میکرانی بوائل کر کے بس اٹ کرنا رہا جائے تو یہاں پر جو ہے میں نے اس کو رکھ دیا یعنی کہ یہ ریڈی ہو چکے اور کچن بھی ساتھ سمٹ لیا ہے اب دوسری طرف میں بنا رہی ہوں قتلیاں قتلیاں بھی سیمپل سی بنا رہی ہوں ہر کسی کو بنانی آتی ہوں گی یہاں پر میں اوائل ڈال رہا تھا دیکچی میں پیاز ہی لی تھی اور زیرہ فوراں ڈال گیا تھا کیونکہ زیرے کا ٹیسٹ جو ہے بہت زیرہ اچھا رکھتا ہے قتلیوں کے اندر اور قتلیاں مجھے بہت پسند ہے اور اپنی امی کے ہاتھ کی تو میں بہت شاک سے کھاتی ہوں تو میں جب بھی جاتی ہوں امی کہتی ہی تم کیا کھاؤ گی میں کہتی ہی امی آپ آلو گھتلیاں بنا لیں تو امی کہتی ہی کہ ہم تو تھک گئے کھا آلو کے گھتلیاں کھا کھاؤ گے لیکن تم نہیں تھکی میں نے کہا نہیں آپ کے ہاتھ کی اچھی رکھتی ہے تو خیریاں اپنے ٹیماٹر لے لیے تھے دو نرم نرم سے ریڈ ریڈ سے دو چھٹکی ہلدی لے لی تھی ون ٹیبل سپون کو ٹی مرچے لے لی تھی اور ثابت مرچے دو تین ڈال دی تھی اور نمک لے گیا تھا ون ٹیبل سپون اور بس اس کے مسائلے کو میں نے اچھی طرح سے بھونا کیونکہ مسائلہ اچھا بھونتا ہے تو پھر وہ قتلیاں بھی اچھی بنتی ہیں پھر میں آلو ڈال کے بھی اس کو کافی دھیر بھونا ہے میں نے تیز آنچ کر کے دیکھ رہے ہیں آپ چھولے پر کتنی تیز آنچ ہو رہی ہے تو بس یہاں پر جانا چمچو چلاتے چلاتے جانا بس اچھی طرح بھونا میں نے اس کو اور جب یہ آلو اچھی طرح سے بھون جا دے نا تو بہت اچھی لگتی ہیں بہت مزے کی بس ہر مرچے دو ڈال دی تھی میں نے بھونتے وقت نا اور یہ بھی ریڈیو ہو گئی تھی کیونکہ رات میں جو ہے بس زیادہ تر ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے بہت کم کھاتے تو سہری میں جو ہے وہ قتلیاں کھا لیں گے اور یہاں پر میں ہو گئی تھی فارغ یعنی کام سے پکانے سے ساڑھے پانچ بجی کا ٹائم تھا اور بچے جو ہے وہ موبائل دیکھ رہے تھے بیٹھ کے کمرے میں سکون سے یعنی کمرے میں چیئر جو ہے بس ضبور کی پسندی تھی چیز ہے تو بس وہ چیئر کمرے میں لاکے اور اس کے جھولا جھولتا رہتا ہے تو بس یہاں پر میرا کام ہوتا ہے رکھنا اس کا کام ہوتا ہے پھیلانا تو یہ دونوں جو سٹیکر لگا کے بیٹھے ہیں بہتے ہیں انشرا سٹیکر لکھ رہے ہیں بس اس کی بات جو ہے میں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا اس کی بات جو ہے میری سسٹر ان لاؤ گئی تھی اچانک سے یعنی افتار کی ٹائم پر تو مجھے بکل بھی آئیڈیا نہیں تھا تو میں نے جو نا سب اپنی صاف سے گیا تھا خیر اتفاق سے جو ہے وہ سب کچھ جلدے دی ہو ہی گیا تھا تو یہاں پہ میں نے میکرونی تھوڑی زیادہ لے لی تھی میں نے کہا کم نہ پڑے تو یہاں میں نے میکرونی پوائل کرنے رکھی فروڈ چارٹ بنائی جلدی سے تھوڑی زیادہ لے لی تھی کیونکہ ہم لوگ زیادہ فراد ہو گئے تھے تو کریم ڈالی میں نے اس کے اندر اور شکر ڈالی اور بس یہاں پہ فروڈ چارٹ رائیڈی ہو رہی ہے اور میں نے پھلکیاں منا رہی تھی باقی دسترخان ابھی آپ کو نظر آئے گا آپ کو پتہ ہے کہ دسترخان جو ہے وہ اللہ تعالی بہت ہی اچھی طرح سے سب کا بھڑ دیتا ہے اور یعنی سوچ سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے آلو کی پھلکیاں میں نے بس جلدی فرائے کریں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ کم رہ گیا تھا تو یہ بہت زیادہ مزے کی بنی اور سب کو بہت پسند آئی سب نے شاک سے کھائیں آلو کی پھلکیاں اور یہاں پر میں نے میکرونی بھی بھائی کر کے فرن ڈال دی تھی میکرونی بھی ہماری بہت مزی کی بنی تھی سب کو بہت پسند آئی بکل یعنی اچھی بنی تھی بہت زیادہ رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا ہے تو بس اللہ تعالی جو ہے وہ سب کی ہی گھروں میں جو ہے وہ اچھی اپتاری ہوتی ہے اور الحمدللہ بہار بھی اور سب جگہ جو ہے لوگ بہت اچھی طرح ایسا ہے تمام گھر بیفتاری کا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پر ہمارے دسترخان بھی ماشاء اللہ سے سج گیا تھا یہاں پر بہت ساری چیزیں ہو گئی تھی یہ میکرونی تھی اور رولز امو سٹیپ تو میری سسٹر ان لاؤ جو ہے وہ بتا کر نہیں آئی تو انہوں نے کوئی ان فارم نہیں کر رہا تھا تو وہ ان ٹائم پہ آئی تھی تو اگر مجھے میں نے کہا آپ مجھے بتا دیتی تو میں چھولے وغیرہ سب بنا لیتی لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ دسترخان جو ہے وہ پھر گیا تھا اللہ تعالی کی بہت ساری نعمتوں سے تو بہت سفتاری وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے میں نے سب سے پہلے برطن دھو رہی ہے تھی کیونکہ جانا کچن صاف ہو جاتا ہے تو سکون ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں حمد بھی نہیں ہوتی ہے بس اس کے بعد چائی ہوتی ہے سب کچھ چائے تو بس یہاں پہ چائے بھی ریٹی تھی اگر آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کریں نہ مات بھولیے گا تینکی سو مچ پر واشنگ میرے ویڈیو اللہ حافظ دعوں میں یاد رکھیے گا